موسیقی اسلام علیکم قائز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جائیں گے منور ویلی اور آپ دوستوں کو آج منور ویلی کے دل فریب نظاریں دکھائیں گے انشاءاللہ تو آئیے چلتے ہیں منور ویلی تک رسائی کے لیے وادیہ کاغان سے پہلے مہنڈری بازار آتا ہے اسی مہنڈری بازار سے تھوڑا سا پہلے دائے جانب جاندر روڈ مڑتی ہے یہ سیدھا بیاری بنگلے پر جا کر ختم ہوتی ہے موسیقی یہاں بار روڈ کا کام جا رہی ہے دو سال میں یہ روڈ انشاءاللہ بن گیا ہے یہ ایک اور بہت خوبصورت وارٹر فال بہت بڑی منور ویلی میں ایسے دیر ساری وارٹر فال یہ ہے روڈ کی حالت جو کہ فیلال فور بائی فور یا بائک والے حضرات سنگل جا سکتے ہیں بہت سے میں پہلے بھی آئے ہوں مگر ہم ڈبل آئے تھے خیال ابھی بھی ہم ڈبل ہی ہیں مگر یہ ہے کہ بہت بار بار اتر رہے ہیں روڈ بہت زیادہ خراب ہوئی یہ ہے سیری گاؤں بہت خوبصورت گاؤں ہیں یہاں میرے ایک ارمان تھے کہ میں یہاں پر ویڈیو بناوں اور آج الحمدللہ میں یہاں پر ویڈیو بنا رہوں یہاں پر ایک مقامی ہے اس سے پوچھ کے کیونکہ یہاں پر گھر ہے یہاں ویڈیو بنانا اللہ وہ نہیں ہے بیلا سے آگے سیری گاؤں آتا ہے یہاں پر رشنہ ہونے کے برابر ہے اور بہت کم سیاہ یہاں کا رخ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ وادی اپنا قدرتی حسن برقرار رکھے ہوئے ہیں اس پوری وادی میں بہت سارے گاؤں آباد ہے لیکن یہاں کے مقامی لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے یہاں کے لوگ بیر بکڑیوں مویشور کھیتی باڑی کر کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں اکھروٹ کے حوالے سے یہ علاقہ پاکستان میں بہت مشہور ہے سیری سے آگے روڈ بہت زیادہ خراب ہوئی ہے اور اگے پہلے اتنے خراب نہیں یہ دیکھیں سنگل بائک بھی نہیں جا سکتی ہے جی تو گائز یہاں پر آ کر اگر ہماری بائک کے کلچ پلیٹ فیل ہوگے کام کرنے اس نے چھوڑ دیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کوئی جیپ اگر ہمیں مل گئی اگر ہمیں ملتی ہے تو ہم آگے بیاری بنگلے تک جائیں گے اگر نہیں ملتی تو پھر مجبور ہی ہمیں واپس جانا پڑے گئے یہ یہاں پر بہت بہت خوبصورت پل ہے دوسری طرف گاؤں جانے پہل گئے وہ اسکول پہ بچے آ رہے ہیں اور یہ خوبصورت مسجد اور مدرسہ میرا بڑا شوق تھا دوبارہ یہاں پر آ کر ریڈیو اور تصویر بنانے کا یہی پر لوگ وضوح کرتے ہیں اور پھر نماز کرتے ہیں اس علاقے کا آخری گاؤں بیہاری گاؤں کہلاتا ہے بیہاری بنگلے تک روڈ جاتی ہے اور یہاں سے آگے پھر آپ کو پیدل ٹریک کرنا پڑتا ہے یہی سے ایک ٹریک آنسو جیل کیلے بھی نکلتا ہے جو کہ قدر طویل ہے لیکن اپنی خوبصورتی اور دلکشی کی وجہ سے سیاہوں کا مرکز بنا رہتا ہے یہ وادی جتنی خوبصورت ہے اس کا ٹریک بھی اتنا ہی خوبصورتی اور اہمیت کا حامل ہے اس ٹریک پر جا وجہ آپ شارے بل کھاتے ندی نالے چشمیں اور جھرنے دیکھنے کو ملتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی جنت کی طرف آپ کا سفر ہو رہا ہو حکومت خیبر پختونخواں نے ڈیوری بنگلے تک فنڈ کی منظوری دی ہے تاکہ سیاہت کو ترقی دی جا سکے اور لوگ اس علاقے کی خوبصورتی سے حص اٹھا سکے جی تو گائز ہم آئے ہیں بیاری تک ہم نے بیاری بنگلہ جانا تھا مگر ہماری بائی کی جو کلچ پہلےٹے ہو فارغ ہو گئی تو ہم جیپ کو ہم نے دو گئے انتظار کہ ابھی تک کوئی جیپ نہیں آئی ہم نے واپس بھی جانے آسانگا تو یہ تھا ہمارا آج کا بلو امید ہے آپ دوستوں میں بسند آئے اللہ حافظ موسیقی